یہ واحد ایسا پروجیکٹ ہوگا کہ جس نے بیلڈ کے قریب آکے اپنی ہائپ بنانے کی بجائے اپنے آپ کو ڈاؤن سائیڈ پر کر دیا اسلام علیکم دیو آج کس ویلوگ کے اندر ڈی اچے کوئیٹا کی سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا جس میں زیادہ تر ریلیونڈ لوگ کوئیٹا کے فائل ہولڈرز ہیں زیادہ تر وہ لوگ جنہوں نے کوئیٹا کو فالو کیا آپ کو لاشت کوئی دو سال سے ان دو سالوں کی سٹوری جو ہے وہ ان اگلے چند لمحات میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں ڈسکس کروں گا یہ سٹوری ڈسکس کرنے کی ضرورت کیوں پیش ہے سب سے پہلے تو یہ چیز یہ ہے کہ بی اچے کوئیٹا آج کل کے ریٹس کو لے کے بہت زیادہ لوگوں کی کالز واتس اپ کے پر میسیجیز اور یہ سارے چیزیں آ رہی تھی تو میں نے کہا کیوں نہ ایک ویلاغ اس کے اوپر بنا دیا جائے اچھا لوگوں نے اس کو دیکھا کہ کس طرح بی اچے کوئیٹا کی جو فائل ہے جس کو کوئی بندہ جانتا نہیں تھا جس کو کوئی بندہ بھی اس کے اندر انویسمنٹ کر نہیں رہا تھا کب آج سے صرف ڈیڈ سے پہلے دو سال پہلے آج سے صرف ڈیڈ سال پہلے اگر میں اس کا ریٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں تو وہ بندہ تھا تقریباً جی ٹونٹی سیون لیک روپیز کے اوپر جو ہے یہ کھڑی تھی ڈی اچے کوئیٹا اور اس کو کوئی بندہ لاہور کے اندر کراچی کے اندر راولپنڈی کے اندر اسلامباد کے اندر اسی جگہ کے اوپر بھی کوئی بندہ نہیں جانتا تھا اور وہاں سے اس کے سفر شروع ہوا اور وہ سفر احتتام ہوا ایک کروڑ چوتالیس لاک روپے تک جو ہے یہ گئی اس کی ایلوکیشن فائل اس کی ارلی بڑ فائل تین کروڑ تیس لاک تک گئی ٹھیک ہے تو یہ سفر کتنی دیر میں وہاں پہنچا یہ سفر کس طرح رہا کس طرح یہ ریٹس اوپر گئے یہ ساری سٹوری جو ہے وہ آج کس ویلوگ کے اندر آپ کو سننے کو ملے گی سب سے پہلے جب ڈی اچے کوئٹا کا ریٹ ستائیس لاک روپے تھا تو اس کے اوپر اس کے اندر تھوڑی سی اس کے اوپر ٹریڈنگ ہونا شروع ہوئی تو وہ ٹریڈنگ کس کے اندر ہوئی وہ الوکیشن فائل کے اندر ٹریڈنگ نہیں وہ ٹریڈنگ شروع ہوئی آپ کی اپیڈی ویٹ فائل کے اندر لوگ کیش کے اندر اس کے اوپر ٹریڈنگ کرتے تھے لوگوں نے اس کو ایک ایسی مارکٹ بنا لیا لوگوں نے نہیں ہم سب لوگوں نے ملکے یعنی کہ کوئی سپیسفیک لوگ نہیں تھے بلکہ سارے لوگ اس کے اندر جیسے 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 اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ اپنا سرمایہ لگانا شروع کر دیا وہ کون سے لوگ تھے جو اس کے اوپر یہ سب کچھ کر رہے تھے وہ سارے تھے ٹریڈرز لوگ جو لوگ ڈالر کی مارکیٹ کے اندر جب ڈالر کا ان کو کہیں سے بھی وہ ایک ایسی چیز ملتی ہے ایسی نیوز ملتی ہے کہ آنے والے دنوں میں ڈالر ریٹ اوپر انکریز ہونے والا ہے یہ وہ لوگ تھے ہم جیسے اور بہت سارے لوگ جو کہ لوگوں کو بتا بھی رہی ہوتے تھے کر بھی رہی ہوتے تھے یہ کہ ڈالر کریز لینا چاہیے ڈالر کا ریٹ اوپر جانے لگایا تو ہم لوگ ہم لوگ سے مراد یہ کہ بہت سارے لوگ وہ اس کے اوپر ڈالر وکھیرہ کرنا چرون کرتا سب ایک اوپر جانا تو اس کو بیچنا اور اس کو کہتے ہیں ٹریڈرز زیادہ تار یہ لوگ نے اس کے اوپر جو ہے انیشلی سٹارٹ اپ کیا لوگوں کو جہاں پہ لوگوں نے انویسمنٹ کرنا شروع ہوئی یہ 27 لاکھ سے 40 لاکھ ہی 40 لاکھ سے 45 لاکھ گئی 45 سے 50 55 بڑی تیزی کے ساتھ یہ سفر شروع ہوا اس میں ہوتا ہی ہے تاکہ 45 پہ گئی ہے تو اگلے دن جا ہو سکتا ہے یہ 40 لوگ دوبارہ 40 کی اوپر بائن کر لیتے تھے 47 کی اوپر دوبارہ نکل گئے یہ مارکٹ 50 سے دوبارہ 45 کی اوپر آ جاتی تھی تو یہ ایک ویو جو مارکٹ کی ہوتی تھی یہ اسی ویو کو فالو کرتے ہوئے اوپر جا رہی تھی کون سی فائل جا رہی تھی ایفیڈیویٹ فائل جا رہی تھی کہ لوگ آج اگر ایک بندے نے پیسہ لگایا ہے انیشلیس کے اندر انویسمنٹ کی ہے تو کیا ہوتا تھا کہ اگلے دن یا دو دن یا میکسیمم چار دن کے اندر لوگ اس میں سے ایگزٹ کر جاتے تھے دوبارہ بائنگ پرائس کو جو ہے وہ دیکھتے تھے ایکزٹ جب کرتے تھے مارکٹ کے اندر فائل زیادہ جاتی تھی ڈیمانڈ تھوڑی سی کم ہوتی تھی ریٹ کیا ہوتا تھا تھوڑا نیچے آتا تھا وہی لوگ جنہوں نے بائنگ سیلنگ کی ہوتی تھی دوبارہ بائنگ کرنے تھے اور کچھ مزید لوگ اس کے اندر ایڈ ہو رہے تھے ہر گزرتے دن کے ساتھ یعنی کہ سٹارٹ اگر دس لوگوں سے ہوا تھا تو پچاس لاکھ تک پہنچنے میں یہ لوگوں کی یا انویسٹرز کی تعداد سو ہو چکی تھی یعنی اگر پہلے دس لوگ جو تھے وہ اس کے اندر ٹریڈنگ کر رہے تھے دس فائلز کے اندر تو پچاس لاکھ تک جب ریٹ گیا تو یہ سو ہو چکے تھے ستر لاکھ تک جب یہ گیا تو یہ لوگ ساتھ سو ہو چکے تھے سو لاکھ یعنی کہ ایک کروڑ تک جب یہ فائل گئی تو لوگوں کی تعداد تقریباً کچھ تھوزنڈ ہو چکی تھی جب یہ ایک کروڑ کروس کی یہ ملٹی پلائے ہوتا گیا لوگ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے گئے پیچھے میں جو بلک کا جو لوگ موجود تھے جن کے پاس بلک کی فائل تھی وہ مارکٹ کو بقاعدہ کنٹرول کرتے رہے انہوں نے مارکٹ کے اندر اپنی فائل اس وقت میٹھتے تھے کہ جب ان کو پتا ہوتا تھا کہ اس وقت اس کی ڈیمانڈ ہے جب مارکٹ میں ڈیمانڈ تھوڑی کم ہوتی تھی وہی لوگ انہیں فائلز کو بائی بیک کرتے تھے دوبارہ ہم جیسے دوبارہ جب دیکھتے تھے کہ اب دوبارہ مارکٹ کے اندر کیا ہوئے جی کہ ریٹ بائنگ ریٹ ہوئے دوبارہ ہم پرچیزنگ کے لیے جاتے تھے تو وہی فائل ہم دوبارہ مارکٹ میں مہنگی کرتے تھے اب اس میں جتنے بھی لوگ ایڈ ہو رہے تھے جتنے بھی ملٹیپلائے ہو رہے تھے جتنے بھی لوگوں کی تعداد بڑھ رہی تھی جتنی بھی ریٹس بڑھ رہے تھے اس میں نائنٹی پرسنٹ وہ لوگ تھے جنہوں نے ڈی ایچ اے کوئیٹا نہیں دیکھا تھا نائنٹی نہیں بلکہ من نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ ہوں گا یہ وہ تھے جنہوں نے کوئیٹا نہیں دیکھا جنہوں نے ڈی ایچ اے کوئیٹا کی آن گرون لوکیشن نہیں دیکھی جنہوں نے آج تک اس طرح کی انویسمنٹ بھی نہیں کی بلکہ وہ لوگ زیادہ تار اس طرح آکے تھے کہ جنہوں نے یہ دیکھتے تھے کہ یار یہ دوست میرا یہ پیسے بنا رہا ہے آج کل یہ کیا کر رہا ہے جب اس کی لوگ کال سن رہے ہوتے تھے جب اس کی لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ آج بھی بندہ میٹن کے لیے جا رہا اور آکے وہ جب بتاتا تھا کہ میں نے آج دولا کمالیا آج میں نے چارلا کمالیا آج میں نے پانچلا کمالیا تو وہ لوگ بھی کیا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ انہوں نے اب یہ ہمارے پاس بھی پیسے پڑے ہوئے ہیں اب بینک کے اندر پڑے ہوئے ہیں ہماری بھی کوئی سیل کی وہ بھی اس کام میں آگئے تو اس طرح لوگ دیکھا دیکھی مامے نے چاچے نے تائے نے ان لوگوں نے جب یہ انویسمنٹ کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا تو لوگوں ان کے رشتہ دار بھی ان کے دوست ہے باب بھی اس کے اندر ایڈ ہونا شروع ہو گئے تو ایکچلی ڈی ایچ ای کوئٹا کی جو گیم تھی جو ایفی ڈیوٹ کی گیم تھی اس وقت ختم ہوئی جب ڈی ایچ ای کوئٹا کے طرف سے ایک نوٹیفکیشن آیا جی کہ اکتیس مارچ تک آپ کے پاس جتنی بھی ایفی ڈیوٹ فائلز ہیں ان کو الوکیشن میں کنورٹ کر لیں ادروائز آپ کی فائلز کینسل سور کی جائیں گی کینسل ہو جائیں گی تو اس وقت دی ایچ ای کوئٹا کے جتنے بھی سمجھدار لوگ تھے جتنے بھی وائز لوگ تھے جتنے بھی اس وقت کے جتنے بھی پروپٹی کی مارکٹ کو سمجھنے والے لوگ تھے وہ تقریباً وہاں سے 50-60% ایکزٹ دیے گئے انہوں نے کہا کہ اب یہ مارکٹ جو ہے یہ آپ اس کے اندر دوبارہ رہنا رسکی ہے زیادہ رسکی ہو چکا ہے اس وقت کیا وہاں اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ الوکیشن درہ در کروانی شروع کر دی مین وائل ایک دوسرا نوٹیفکیشن آتا ہے جی کہ ڈی ایچ ای کوئٹا کی ارلی برڈ فائل کا جو ہے وہ بیلڈ فلان ڈیٹ کونے جا رہے ہیں اور اس وقت ارلی برڈ اپنے پی کیو پر جا رہا تھا بارہ سو فائلز جو کہ اور پورا پاکستان ان فائلز کے پیچھے تھا اور وہ سی فائل کا ریٹ جب تین کروڑ تیس چلا گیا تو اس الوکیشن کا ریٹ جو کہ ایفی ڈیویٹ ایک سو پانچ کی پر تھا جب یہ نوٹیفکیشن آیا تو اس کا لیٹ بھی اس کی پیچھے پیچھے اوپر جانا شروع ہو گیا اور ایک کروڑ چٹوالیس لاک تک ویڈین فیو ڈیز ان ویڈین ون ویک فور ورکنگ ڈیز کے اندر ایک کروڑ دس بارہ لاک سے یہ ریٹ اٹھ کے ایک کروڑ چوالیس لاک تک چلا گیا اس کے بعد دوبارہ مارکیشن نے جب دیکھا جب اس کی بیلٹ ہو گی اور اس کے بعد جب دیکھا تو ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمیں ڈی ایچ اے کوئٹا کی مارکیشن نیگٹیف سائٹ پر نظر آئی کیوں نظر آئی کیونکہ اس وقت تک مارکیشن میں کنٹرول کرنے والے جو مارکیشن کی کرتا درتا تھے وہ ایکزیڈ لے چکے تھے اس وقت تک مارکیشن میں کون لوگ تھے اس وقت تک مارکیشن میں عام وہ لوگ باقی بجے تھے جو کہ عام لے مین تھے عام سویلین تھے عام وہ بلوگ تھے جنہوں نے جو کہ ایک ایک فائل کے مالکان تھے یا دو دو یا میکسیم کسی کے پاس ہوں گی تو چار سے پانچ فائل ہوگی تو انہوں نے ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کو جو ہے وہ دیکھا ان کی آنکھوں کے سامنے ایک کروڑ چوٹالیس لاکھ تو اس نے بیچی نہیں اس نے ایک کروڑ تیس کے بھی نہیں بیچی اس نے ایک بیس پہ بھی نہیں بیچی پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ ریٹ ہمیں within few days یعنی 10 to 15 days and a month دوبارہ واپس سمیں 100 کے اوپر trade ہوتا ہوا نظر آیا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد مارکیڈ نے ایک دفعہ بھی دوبارہ bounce back نہیں کیا اس کے بعد مارکیڈ نے ایک دفعہ بھی وہ نہیں کیا کہ ایک کروڑ اندر سے جو وہ بڑا investor تھا وہ نکل چکا تھا بلکہ وہی لوگ تھے جو کہ ایک ایک دو دو files کے مالکان تھے اب لوگوں کو ایسا ایسا احساس ہونا شروع ہو گیا کہ بھئی یہ بننا کی جگہ پہ ہے اس کی balloting cup ہے اب لوگ اس انتظار کے اوپر کھڑے رہے اب آج کا ریٹ اگر میں آپ کے ساتھ discuss کروں تو آج مارکیڈ کے اندر old allocation file یا first ballot کی file جو ہے وہ آپ کو available ہو جاتی ہے 55 lakh کی plus minus میں بھی مارکیڈ میں اس وقت files available ہیں گاک نہیں ہیں آج 10 جنوری ہے صبح 11 جنوری اس کا ballot ہونے جا رہا ہے لیکن شاید یہ واحد ایسا project ہوگا کہ جس نے ballot کے قریب آکے اپنی hype بنانے کی بجائے اپنے آپ کو downside پہ کر دیا کیونکہ مارکیڈ کے انتر 99% لوگوں نے ڈی ایچ اے کوئٹا یا کوئٹا دیکھا نہیں تھا ہر بندہ چاہ رہا تھا جی کہ میں اس میں سے as early as possible جہاں پہ بھی مجھے exit ملتا ہے میں اس سے exit کر جاؤں نکل جاؤں کل کو plot sale کرنا مشکل ہو جائے گا کیوں کیونکہ انہوں نے early bird کی correction دیکھے ہوئی تھی انہوں نے early bird کے اندر لوگوں کو رولتے ہوئے دیکھا تھا کہ جس بندے نے 3 کروڑ کی early bird کی file لی ہو گیا آج 1 کروڑ 10 سے 1 کروڑ 15 لاکھ میں early bird فائل کا early bird کا plot available ہے مارکیڈ کے اندر گا کرنا ہے اس میں صرف یہ کہنا دی کہ political حالات کی وجہ سے ملکی حالات کی وجہ سے ملک کے معاشی حالات کی وجہ سے یہ مارکیڈ اتنی زیادہ نیچے آئی ہے نہیں اس کی وجہ یہ تھی یہ مارکیڈ جو ہے جتنی تیزے کے ساتھ یہ اوپر گئی ہے وہ realistic گئی نہیں تھی بلکہ اس کو ایک control طریقے کے ساتھ لے کے اوپر گیا گیا اور اوپر جا کے اس کو فری فائل چھوڑ دیا گیا جس کی وجہ سے آپ کو rates ابھی یہ نظر آ رہے ہیں یہ چھوٹی سی سٹوری تھی جس کی وجہ سے وجہ صرف یہ تھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی تاکہ آپ لوگوں کو بتایا جا سکے تاکہ آپ لوگ جو call messages کر رہے ہیں اس کا اس کو ایک ویڈیو کی شکل میں آپ لوگوں تک وہ پیغام پہنچا سکو تو یہ وہ سٹوری تھی کہ جب آپ high risk کی investment میں جاتے ہیں تو اس وقت time of exit اور time of buying یہ بہت matter کرتا ہے اگر آپ نے time کی اوپر چیز buy کر لیا اور time کی اوپر exit کر لیا ہے تو وہ آپ کی transaction ایک smooth transaction ہوگی وہ ایک ایسی transaction ہوگی جس کے اندر آپ کو لگے گا کہ واقعی ہی ہمیں اس میں سے profit generate کی ہے لیکن اگر آپ نے دیکھا دیکھی اور لوگوں کے کہنے کے اوپر اور جس پبلک اوپینین کے اوپر آپ نے ایک چیز کی اوپر investment کی ہے جس کے پیچھے کوئی research نہیں ہے کوئی fundamental نہیں ہے کوئی technical reason نہیں ہے اس کے اندر investment کر کے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کا جو ہے وہ stop loss کیا ہے آپ کا جو ہے وہ profit target کیا ہے جب یہ دونوں چیزیں آپ کو پتہ نہیں ہے تو وہ پھر جو آپ blind game کریں گے تو اس کا نتیجہ زیادہ تار یہی رہتا ہے اس لیے کہتے ہیں forex کے اندر ایک turn use کی رہتی ہے کہ جب بھی آپ crudile buy کریں جب بھی آپ gold buy کریں کیونکہ یہ بہت زیادہ volatile markets ہوتی ہیں جس کے اندر آپ کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس time ایک news کی اوپر جو ہے یہ market اوپر چلی جائے اور ایک news کی اوپر market جو ہے وہ برندی سے نیچے گر جائے تو اس وقت کہتے ہیں کہ جس وقت بھی آپ نے high risk ان دو products کے اندر آپ نے trading کرنی ہے forex کے اندر تو آپ نے ہمیشہ اچھا researcher آپ کو کہے گا کہ آپ نے stop loss بھی لگانا ہے اور آپ نے اپنا اوپر اوپر profit target بھی ضرور جو ہے وہ لگانا ہے جس کو ٹی پی کہتے ہیں اور نیچے اس کو کہتا ہے نہیں SL یہ دونوں چیزیں آپ نے ضرور کرنی ہے کہ آپ maximum اگر نقصان ہو تو آپ کتنا برداشت برداشت کر سکتے ہیں جب اس کو hit ہو جا مارکٹس exit کریں اور maximum profit آپ یہ نہ دیکھیں کہ میں نے اگر 10 رپیہ کا target لگایا ہے اور جس وقت وہ 9 کے قریب آیا جاتا ہے آپ اس کو بڑھا کے پندرہ کر دیں تو اس وقت آپ امیشہ نقصان نونے کے چانس ہی زیادہ ہوگی تو اس profit target اور stop loss کو جو ہے اس کے بیچ میں جب آپ trading کریں گے تو آپ زیادہ بالکٹ میں رہیں گے یہ ایک چھوٹا سا vlog تھا امید کرتا ہوں آپ کو اس سے ضرور فائدہ ہوا ہوگا آپ کی information میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا زیادہ تار اس کے شاید audience ہوئی ہوگی جبکہ ڈی ایچ اکویٹا کے victims ہوں گے یا ڈی ایچ اکویٹا کو follow کر رہے ہوگے یا ڈی ایچ اکویٹا کے ضرور دیا کریں تاکہ ڈی ایچ اکویٹا بھی آپ کے ساتھ ویڈیو دیگرہ شیئر کی جاتے ہیں کیمان اللہ ایسا ہمیتو